ایمان صاحبانِ ولا آج کا یہ جلوس یہ احتجاجی جلوس ہے جو ان حضامِ جنت الببی کے موقع پر نکالت پچھلے سو سال سے مستقل یہ احتجاج کرتے چلے آ رہی ہیں اور یہ احتجاج دراصل تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے یہ فقط شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے تو اس کا مطلب کہ شیعوں ہی نے عجرِ رسالت کو عدا کیا قرآنِ مجید نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوا دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَجَّتَ فِي الْقُرْبَا مَوَجَّتِ قُرْبَا کا تقاضی یہ ہے کہ جب اہلِ بیتِ رسولِ اہلِ بیتِ نبوتِ پر کی قبروں کو مسمار کیا گیا تو تمام مسلمانوں کو کہ جو محبتِ رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تھی اور ملعون، وحابی، نجدی، سعودی حکومت کے خلاف آواز بلند کر کے بتانا چاہیے تھا عزیزان محترم چند جملے اور کہہ کے میں زحمت کو تمام کروں آپ کو مستقل تفریروں کو سننا ہے یہ وہ جگہ ہے جنت الوقی کے جہاں مذارات موجود تھے روزے موجود تھے گمبت موجود تھے علماء اہلِ سنت کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کی شہادت دی کہ یہاں پر یہ مرجع خلاف تھا یہاں لوگ آکے زیارت کرتے تھے گمبدوں کو توڑ کر مذارات کو توڑ کر یہ کونسی محبت کی دلیل پیش کی جا رہی ہے یہ کونسا عجرِ رسالت ادا کیا جا رہا ہے یاد رکھئے کہ وہ جگہیں جن کو اللہ نے مبارک قرار دیا ہو وہ گھر کے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ شاعر اللہ ہیں اور شاعر سے وہی محبت کرتے ہیں